بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بی بی فضہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور جلیل القدر صحابیہ تھی اور جناب بی بی فضہ خاندان اہل بیت کی گران قدر کنیزوں میں سے تھی جو کہ انتہائی نیک خاتون تھی انہوں نے پہنٹن پاک کی خدمت و گزاری سے کبھی کوتا ہی نہیں کی آپ خاتون اسمت و طہارت سیدہ عالم خاتون جنت حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کی خدمت گزاری کے لیے کمر بستہ رہتی تھی حضرت بی بی فضہ سیرت متحرہ کی مالک تھی عزوہ خندق کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنیز فضہ نامی جناب فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کو عطا فرمائی سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ فضہ کے ساتھ ایک کنیز قصہ نہیں بلکہ ایک رفیق قصہ برتاؤ کرتی تھی تاریخ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ جناب بی بی فضہ ہندوستان یا سودان کے بادشاہوں میں سے ایک کی بیٹی تھی اس شہزادی کو کسی جنگ میں قید کر لیا گیا تھا اور کنیز کے طور پر حبشاہ بھیج دیا گیا تھا نجاشی بادشاہ نے بی بی فضہ کو بہت سے تہائف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا اور پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی بیٹی کے پاس بھیج دیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کیا اور خاتون جنت کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے برسوں بعد بھی حضرت بی بی فضہ کی زبان سے قرآن کی آیات کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تھا اور وہ قرآن کی آیات کے ذریعے لوگوں سے بات کیا کرتی تھی بعض مورخین کا کہنا ہے کہ بی بی فضہ علم کیمیا جانتی تھی اور اس علم کو انہوں نے حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ سے سیکھا تھا پیامر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں مشکلات کے حل کی دعا اور اس طرح سے دوسرے اذکار تعلیم فرمائے تھے حضرت فضہ قربلا میں اہل بیت کے ساتھ تھی اور جو تربیت انہوں نے خانہ فاطمہ میں حاصل کی تھی وہ تربیت قربلا میں کام آگئی وہ اس عظیم سہنے میں اہل بیت کے شانہ بشانہ ظلم و بربریت کے خلاف لڑتی رہی اور کربلا سے شام کے سفر میں بھوک و پیاس کے عالم میں اہل بیت کے ساتھ ساتھ رہی اور کبھی دل برداشتہ نہیں ہوئی آپ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی رہلت کے چند سال بعد ایک سو بیس سال کی عمر میں فوت ہوئیں شام کے شہر دمشق کے قریب باب السقیر نامی قبرستان میں دفن ہوئیں ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں